دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے ایمائیم پارٹی کو گجرات کی عوام چاہتی تھی کہ گجرات میں بھی ایمائیم پارٹی آئے اور آئے دن ہمیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سمپرک میں تھے اسددین اویسی صاحب کے پاس گجرات کے کئی لوگ جاتے ہیں اور یہی کہتے تھے کہ ایمائیم پارٹی نے گجرات میں بھی آنا چاہیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھارتی اور ٹرائبل پارٹی ہے بی ٹی پی پارٹی چھوٹو بھائی وساوہ جی کی ان کا اور اسد صاحب کی بات چیت ہوئی ہے اور دونوں نے تیہ کیا ہے کہ آنے والے چناؤں کے اندر ایمائیم پارٹی اور بی ٹی پی پارٹی گجرات کی یہ دونوں مل کر ساتھ میں الیکشن لڑیں گے اس تعلق سے اسد صاحب نے مجھے آدیشت کیا ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ گجرات جائے اور بی ٹی پی پارٹی کے جتنے بھی ورشت نیتہ ہے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے اور آگے کی کیا رنیتی رہے گی کس طرح سے ہم چناؤں ساتھ میں مل کر لڑیں گے اس بارے میں ایک پراتمک بات چیت کرنے کے لیے میں سویم اگلے کچھ دنوں کے اندر میں گجرات جاؤں گا اور گجرات میں جا کر وہاں کے لوگوں سے ہم بات چیت کریں گے وہاں کے عوام کے ساتھ سمپرک بنائیں گے اور بی ٹی پی کے ساتھ ہم جس طرح کا چناؤں گڑ بندن کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پراتمک جانکاری لے کر ہم اپنی رپورٹ اسس صاحب کو پیش کریں گے دیکھیں سوابہ ایک ہے کہ ہم جہاں جہاں پر بھی جانا چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا گڑ بندن بنے جس سے ہم مل کر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا سکے آج اس دیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانا بہت ضروری ہو گیا ہے اسی لئے جتنی بھی چھوٹی بڑی پارٹیاں ہیں سب ایک ساتھ مل کر اگر آتے ہیں تو یخینا ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اس غمان میں ہے کہ گجرات ان کا گڑھ ہے اب اس گڑھ کے اندر ہم بھی آ رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو کس طرح سے مہا پر چنوٹی دے کر انہیں مہا پر ہرا سکتے ہیں دیکھیں آج دیش کا ماحول جس طرح سے ہے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا یہی سونچ ایک بن گئی ہے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو کیسے ہرا سکے اور لوگوں نے ایک من بنا لیا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم جب بیہار کے اندر گئے تو بیہار کے اندر بھی ایم آئیم پارٹی کو لوگوں نے ایکسپٹ کیا بہت اچھے طریقے سے وہاں پر ہمیں جیت ملی ہیدر آباد کے نگر نگم کے چناؤ جب آئے تو آپ وہاں پر دیکھیں ہوں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری طاقت جھوکنے کے باوجود بھی ایم آئیم پارٹی کو وہ کمزور نہیں کر سکے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اب ہم دیش کے دوسرے علاقوں کے اندر جائیں گے جیسا آسا صاحب نے پہلے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم پشم بنگال جائیں گے اتر پردیش جائیں گے تو یہ سمسطہ ہوں کہ گجرات میں جانا ایک بہت بڑا اہم فیصلہ ہے اور گجرات کی جنتہ کی آواز کے اوپر ہم وہاں پر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں کی آوام خود چاہتی ہے کہ گجرات میں بھی ایم آئیم پارٹی نے آنا چاہیے بھی ایم آئیم